اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ سے پچھلے یہ وجہ سے تمہارے چھوڑے گنا میں تمہیں آٹھوں میٹر معاق کر دوں گا آپ نے سنا ہوا مسئلہ کہ دو مسلمان جب آپس میں سلام لیتے ہیں رشتہ دار ہیں بہن بھائی ہیں دوست ہیں مسلمان ہیں ادھر وہ آپس میں سلام لیتے ہیں اندار کے لیے اور یہ مقصد نہیں ہے ادھر سلام لے کے فارغ ہوتے ہیں ادھر اندارہ دووں کے گناہ پاک کرتے ہیں کسی لیے آسان چیز بھوزو کرتے ہیں حدیث پاک میں جب مسلمان اپنا چہرہ دوتا ہے بھوزو کے اندر اس کے چہرے کے اندر آنکھوں میں جو گناہ دیئے ہیں چہرہ دھونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں اگر مسلمان میں کوئی فرم کیا گناہ کیا وہ ہوا ہو جاتے ہیں اگر ہاتھوں سے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے ادھر بندہ مسلمان فضو کرتا ہے اندارہ کے نبی کا فرمان ہے فضو کرتے کرتے جو ہاتھوں سے پانی کے قطرے نیچے گرتے ہیں وہ پانی کے قطرے اس مسلمان کے گناہوں کو بھی سال سال لے کے جا رہے ہیں یعنی اتنی ہساہی ہیں گناہ کیسے مات ہوئے ہیں نیکن شرط گیا ہے کہ بڑوں سے بچے بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہے ہیں اللہ فاک فرماتے ہیں مسلمانوں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا اتمام کرو اگر کوئی ظاہری گناہ ہے آپ گناہ کرتے ہیں کسی کو نظر آتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو اور اگر کوئی باطنی اندروں نے گناہ ہے کسی کو پتا نہیں آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے بہت سر ایسے جلائم ہیں انسان دل دل کے اندر کوئی پرشوبہ بناتا ہے کوئی پرغرام بناتا ہے میں نے خلا رشتہ دار کو سبق سکھانا ہے میں نے خلا کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے میں نے خلا کو یہ کرنا ہے بابات نہ ہو یہ ایسے گناہ ہیں ان گناہوں پتا کے سواد کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کیا کہتے ہیں تو مسلمان ہیں تو سہری گناہ بھی چھوڑ دیں اور بادری گناہوں کو چھوڑنے کا بھی اتمام کر اللہ کو تو معلوم ہے جیسے پرانے پاک میں دوسرے مقام میں آتا ہے یاستغفون من اللہ ولا یاستغفون من اللہ انسان لوگوں سے چھپ جاتا ہے اللہ کہتا ہے وہ اپنے بہن سے چھپ جائے گا اپنی اولاد سے چھپ جائے گا اپنے مکروسی سے چھپ جائے گا اپنے دور سے چھپ جائے گا اپنے رشنے دہاں سے چھپ جائے گا اپنے اوپر والوں سے چھپ جائے گا اپنے تیچھے والوں سے چھپ جائے گا یاستغفون من اللہ والا یاستغفون من اللہ اللہ کہتا ہے یاد رکھنا میری ذات تو کہیں بھی نہیں چھپ جائے گا کسی بھی انسان چلا جائے گا دنیا ایک کائلات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ملتا کہیں کہ میں یہاں ملتا سے چھپ گیا ہر جگہ اللہ کے سامنے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفَارِ شَيُّنِ فِي الْعَرْضِ بَدَا فِي السَّمَا آسمان و زمین میں کچھ بھی ازتاج چھپا ہوا ہے ہر جیل اللہ کے سامنے اس لیے فرمایا کہ من سوچا کرو کسی کو پتا دیں میں آپ کو دیکھا ہوں آپ کیا کرتے سمجھانے کا مرسل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جنابِ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے پچھنے کی کوشش ہو کرے نہ کم مسکر یہ بھی حضر پاک نے قرآن میں کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِنِ حَدَّا يُغَيِّرُ مَا بِعَنْ خُسِنِ یاد رکھو حضر پاک اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اگر تیرا خود پروگرام بنے گا میں پانچ وقت کی نماز عدا کروں تو دعائیں بھی مانگے گا کوشش بھی کرے گا اللہ تجھے پانچ وقت کی نماز عدا کرنے کی توفیق بھی عدا کر دیں گے اگر تُو دن کے اندر سوچ کے بولے گا کہ میں نے زمان سے جھوٹ نہیں ہو اللہ اپنے ذات کے ساتھ بیسہ کیا آج شام تک نہ ممہن میں جھوٹ بھولنا ہے نہ ویسے کسی کے ساتھ جھوٹ بھولنا ہے اللہ کہتا تو فیصلہ کر اور اس پر چلنے کی کوشش کر پھر میں تیرے لئے چلنا آسان کر دوں گا انسان کم بس کم حالدہ سے مانگے ہو سکتا ہے کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہے اللہ کہاں کرامے دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان چاہے پر اللہ کی بدل شامل حال دا علماء نے دیکھا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے ہم سے یہ بنا چھوٹتے نہیں کیا کرے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں کو دین کے طرح بلائے شروع کیا اس وقت لوگوں کی حالت کیا کہتے ہیں کہ اتنا نظام بگنا ہوا یعنی بدل سوچ کے حیرار ہوتا ہے کیسے دھوکتے ہوتے ہو لیکن اللہ خواہ میں پکڑ جو کی تو کہایا پڑھا یعنی انہی لوگوں کو انہی نے پوری امت کا حضورہ بنا کرتا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ کچھی گھر میں پیدا ہو جاتا ہے قرآن پہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَحَدُهُمْ بِلْحُمْسَا صَلَّىٰ وَجْهُمْ مُسْوَدْدًا وَهُوَا قَذِيم کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی وہ باہرہ اتنا ملی تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ قرآن میں منظر کشی کرتا ہے ذَلَّىٰ وَجْهُمْ اُسْوَدْدًا بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی اس کا چیڑا تارا سیاہ ہو جاتا یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی میں دو راستے اس کو نظر آتے یا قوارہ من القومی یا پرگوھوں سے چھپ چھپا کے میں زندگی گزارتا رہا ہوں کسی کو پتہ ہی نہ کرے خدا بچی کا یہ باپ ہے یا میں ام یا دستو ہوں فِتْ تُرَابا اپنی بچی کو ہاتھ سے پکڑ کر کارے لے جا کر زمین میں زندہ دفن کر کے جان چڑھا دوں اب یہ قرآن میں ہے اور ایسا ہوا ہے باقیات ہے یہ گلا بھنوان ہے یعنی اتنی لوگوں کی حالت بکڑی ہوئی کہنے عجیب حالت بچی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھوڑ کے زندہ بچی کو اندر پکڑ کرنا ہے جیبا ہے اور اپنے اپنی زندگی کو دیکھا ہوگا یعنی ایک جانور چڑھیا لے لیا بلی رہتی اس کو مانتے ہوئے رخان کا دل بن جانتا ہے بلا بچا لیکن بچی کو اگر ہوا کیا یہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب دین کی دعوت دینی شروع کر دی یہی لوگ آ کر اردہ کے نبی کے پاو میں بیٹھ کر رہتے تھے اور دعائیں کر دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باقی میرے کناہ اللہ محب کر دے گا لیکن یہ بارا جو کناہ ہے بچی کو زندہ دفن کرنا مجھے کر ہیں پتہ میرے دعا محب کریں کہ نہ محب کریں آپ میرے لئے دعا فرمائیں بلی سے باقیتہ کارا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ہو یا دن ماں کانا قبلا ہو فرمائے جب تُنے دل سے کرنا پڑ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرما پڑتے ہی آج تا تُنے جو کچھ بھی کیا ہے ادھر تُنے کرما پڑا بلندہ پاگے میرے ساری گناہ باب کروا دیئے سبحان اللہ 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 اللہ